پنجاب کے دے علاقے سادہ مگر پر شکوہ ہیں سکون بکشیں ویرانے میں بھی کشش اور غربت میں بھی رکھ رکھاؤ روایات کی بھی پاسداری ہے روایات مذہبی کہلائیں یا معاشرتی سادہ لو دہاتی ان پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں پنجاب کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلے دہاتوں گاؤں گھوٹوں بستیوں میں کسی کے ہاں فوتگی پر اس طرح کے منظر ہر جگہ نہ سہی مگر اکثر جگہوں پر ضرور نظر آتے ہیں مرنے والے کے تیسرے ساتویں یا چالیسویں کے ختم کا عام رجحان ہے پسماندگان بشک خطے غربت سے نیچے ہی زندگی کیوں نہ بسر کر رہے ہوں ان کے لیے ختم کے کچھ لواز مات کا احتمام کرنا بڑا ہی ضروری ہے خاتون خانہ کے جہیز کی برسوں سے کپڑے سے ڈھانپ کے حتیات سے محفوظ رکھی رنگین چار پائی اس پر ڈلا مشین یا جلائے کے ہاتھ کا بنا رنگ برنگا نفیس اجلا نیا کھیس اس پر رکھا نیا پلاسٹک یا سٹیل کا لوٹا ساتھ میں پڑے سابون سرسوں کے تیل نئی رضائی تولیہ جائے نماز نئی شلوار کمیش دوپٹہ پیٹی سے نکالے نئے تکیے اور مرنے والے کی پسند کی خاص خانے پینے کی چیز کا ہونا ازہد ضروری ہے گھر کے باہر سڑک چبوترے ڈیرے ڈرختوں کے نیچے یہ گھر کے سہن میں ترپال چادریں دریاں چٹائیاں یا پھر خاد کے بچ جانے والے کاٹ کے سیلے تھیلوں کے ٹاٹ پر جوتے اتار کر خمزدہ لوہہ کی اور پرسہ دینے والے دو زانوں یا چوکڑی مار کے ایک مولوی صاحب جن کے آگے مختلف کٹے پھل امرود، کیلہ، آم، سیب اور شرینی، بدانہ چنوں سے بھری اور کپڑوں سے ڈھانپی، پراتیں، تھالیاں پانی، لسی، دودھ رکھا ہوتا ہے کہ چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں سب لوازمات آ جاتے ہیں تو مولوی صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر کے مرنے والے کے لیے دعا مغفرت کرتے جاتے ہیں اور پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے لوگ خاموشی سے جیب سے دس، پچاس، سو، پانچ سو روپے نکال کے ان کے آگے پھینکتے جاتے ہیں جنہیں دعا کے بعد پاس بیٹھا ایک صاحب جمع کر کے چپکے سے مولوی صاحب کی مٹھی میں تھما دیتا ہے سامان سے بھری چار پائی شاز و ناظر کسی اپنے سے بھی غریب کو دے دی جاتی ہے نہیں تو مولوی صاحب کے گھر پہنچا دی جاتی ہے پھل، کھانا اور چنے، کھا اور دودھ پی لیا جاتا ہے شرینی کی بھری مٹھیاں پرسہ دینے آئے کی جیم میں اور پیسوں سے بھری مٹھی مولوی صاحب کی جیم میں جاتی ہے کہیں یہ سارا کھیل مٹھی بھر شرینی اور مٹھی بھر پیسوں کا تو نہیں موسیقی